سرکار بنائیں گے خبر آمدی بانوں سرکار بنائیں گے ہمیں سرکار بنائیں گے ہمیں سرکار بنائیں گے ہمیں سلزار بنائیں گے قلویش نبی میں دو کچھ اور خڑپنے دو کچھ اور تڑپنے دو اس دید کی آبش کو کچھ اور خڑپنے دو کچھ اور خڑپنے دو ہم پشمہ جی جل کے زمزم سے بجائیں گے زمزم سے بجائیں گے ابرامہ دیانوں ابرامہ دیانوں سلزار بنائیں گے ہمیں سلزار بنائیں گے مرسل علوی کے دیکھیں گے منارہ کو دیکھیں گے منارہ کو اور دنگت خسرا کے پورے نور نظارہ کو پورے نور نظارہ کو ہم جا کے مدین آخر کلپس نہیں آئے گے واپس نہیں آئے گے ابرامہ دیانوں ابرامہ دیانوں سلزار بنائیں گے ہمیں سلزار بنائیں گے ہمیں سلزار بنائیں گے مل جان کی تابیلیں ایک روز دخواہوں کی ایک روز دخواہوں کی پھر جان کی دیوارے میں سخت ایک نگاہوں کی سخت ایک نگاہوں کی پھر جان کی پھر جان کی تابیلیں جب آنس پہ آئیں گے جب آنس پہ آئیں گے ابرامہ دیانوں ابرامہ دیانوں سلزار بنائیں گے جب دشت سے مینا میں ایک روز دخواہوں کی ایک روز دخواہوں کی جب دیسر امت کا کرنے کو خدا ہوں گا کرنے کو خدا ہوں گا امت دشت سے بچ گا قرآنہ دیانوں سرخارں پھر جان کی سرخارں پھر جان کی سرخارں پھر جان کی سرخارں پھر جان کی نگڑی بھی بنائیں گے جدرے بھی دکھائیں گے ہمیں سرکار بنائیں گے ہمیں سرکار بنائیں گے خبرانہ دیانوں سرکار بنائیں گے ہمیں 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 گے ہمیں گے موسیقی موسیقی ایک تو حضور کی محبت میں حضور کا بلاد بنانا اور دوسرا خوف خدا میں اللہ کی عددوں کی حدمت کرنا یہی مقصد پوری زندگی میں ہے موسیقی 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 حضرت عبدالعالہ پیر مسجد فرماتے ہیں کہ جب میں دریب کو شد پہ کر رہا ہوں دریب حقیقت پر پہنچا ہوں جہاں حقیقت کی دنیا دکھائی جاتی ہے جب دریب حقیقت پر پہنچا تو درشد قدیم کی قربل میں جب داخل ہوا مصوفی عبا صفا حضرت عبدالعادم پیر مسجد سرکار رحمت اللہ علیہ جن کے عرب کا یاد نادا تھا کہ لائنٹیل ففٹی سک سے انہوں نے ڈاکھا یونیورسٹری سے پپل ایم اے کیا ہوا تھا ایم اے سامیات تھے ایم اے انگلیش تھے ایم اے فارزی تھے اسم و حسن و جمال کی کوئی قدم نہیں تھی انتنی اللہ کا قرم تھا دنیا کی ساری چیزیں موجود تھی تو مرشد قریم مسکرانے لگے اور کہنے لگے دنیا کا سبق کچھ اور ہے اور فقیروں کا سبق کچھ اور ہے تو صوفیہ مصفا حضرت عبدالعادم پیر مسجد سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد قریم نے جب آپ کی تیدیس کے اندر قدم رکھا میں اپنا علم اپنی حکمت اپنی دائنائی اپنا حسن جمال اپنی عزت ہے سب پیچھے چھوڑ کے آیا تھا تو مرشد قریم مسکرانے ہیں کہتے ہیں مرید یہ کیسی بات کی ہے انہوں نے کہا حضور ابیشہ خالی بردن کو بھرا جاتا ہے کبھی برے بردن کو بھرا نہیں جاتا اس لیے میں یہاں سے فیض لینے کے لیے آیا ہوں اور کچھ دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں جب کوئی طرح دمیش پہ یہ نیت کر کے آتا ہے میرا بردن خالی ہے اسے بھر دو کہ اللہ اسے بھر دیتا ہے اور جب بھرا ہوا بردن کو لے کر آتا ہے ایک چیز اورڑی ایک بردن کے اندر پانی ہے گلاس کے اندر پانی ہے پانی کے اندر اور پانی نہیں پڑ سکتا جب انسان اپنے اندر آج ہی فائدہ کر کے در درویش کی حاضری دیتا ہے پھر اس پر کرم پھر اس پر بیرمانیاں پھر اسے شفائیں پھر اس پر خدا کا بیرمانی ہوتی ہے اس لیے آپ آتے ہیں ان بڑی محبتوں سے جو کچھ سمجھ کے آتا ہے وہ کچھ سے نہیں پاتا اور جو کہتا ہے کہ میں در درویش پہ آج ہی سے محبت سے وہ کہتے ہیں باعدم با مراد اور بے عدد بے مراد ہم نے حضورِ غزفان کی بارگاہ سے صرف آج ہی سے محبت سے اور یہ خالد آمن پھیلائے ہوئے وہاں سے کرم آگا ہے اللہ کریم آپ بھی بیمار آئے ہیں آپ بھی تقلیم میں آئے ہیں آپ بھی مسجدوں میں آئے ہیں آپ بھی دنیے پہ روپ روپ وقیموں جدید ترین سائن سے لا علاج ہو کر آئے ہیں آپ محبت سے آئے ہیں اللہ آپ کی مایوسنوں کو ختم کر کے اپنی رحمت اور اپنا کرم فرما دے بس یہی انشاءاللہ دعا ہے یہ فقیروں کی محبت کا طریقہ ہے اللہ والے اپنی دل کے اندر دنیا کو نہیں بساتے ہیں کیونکہ دنیا کی بیاد بہت کم ہے اہود چھوکی سی بیاد ہے اور اس کے ساتر سال کے اندر ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لے کر مصوفی وصفہ حضرت اکبر عالم بیر مسجد فلی سرکار کے مزار احمدس کی طرف دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ان پہ کبھی شام آئی نہیں ہر وقت صبح ہی صبح رہا وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت اٹھا کر خوفِ خدا اور عشق مصطفیٰ ڈال دیا تھا اور جس دل کے اندر دنیا بس جاتی ہے پھر کوئی کام دین کو دکھا کر دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی دنیا خالی ہے وہ بھی دنیا خالی ہے تو جو کام صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ان کی محبت کی خاطر کیا جاتا ہے اس پر رب تعالیٰ قرآن کو فرماتا ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخر تحرم میں اس لیے خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ تیرے جاننے کے بعد تیرے اندر کوئی کمی نہ ہوگی تیرے نام کے اندر میں کمی اس لیے دیکھ رکھا کہ تُو میری محبت میں چلا ہے اور جو محبت میں چلتا ہے اسے خدا نازی ہو جاتا ہے میں نے پانچ کرون سے صاحب لوگوں کو اللہ ہی کے قرم سے دیکھا ہے لیکن ان پانچ کرون لوگوں کو دیکھنے کے پیچھے ہیں نہ تو کوئی سیاست تھی اور نہ کوئی نالج تھی فقط درد در تھا اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ تھا اس لیے تبلیغ آستانوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کو نہیں رب کو اپنے دل میں رکھا ہے اگر رب کو دل میں رکھ کر مجھے یقین ہے کہ میں یہاں سے بھوک ماروں تو جہاں دنیا کے آخری کونے پر میرا رب سے شفا دے گا اس لیے کونے دنیا کے آخری انہیں محبتوں کو اب انہیں محبتوں میں آئیں انشاءاللہ انہیں محبتوں سے میرا رب آپ کو شفائیں بھی دے گا کرم بھی دے گا آخری پیغام یہی ہے انشاءاللہ شفا من جائے لئے اللہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے رب ہی مشکل کشائی کرنے والا ہے اور حضور موسیقی پاک کے ساتھ سے اللہ آپ تمام بیماروں کو شفائیں کلی نصیب اطاف رمائے حال میں نیچے بھی بہت بڑی دادات میں وہ لوگ جو مریض ہیں کافی زیادہ تطلیف میں انشاءاللہ سبی کو انہائی طور پر دم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس طرح انہائی طور پر دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے جس پر رشتے سار سترسی سال کی دائی میں سار کی وقت میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن روح کا ایک اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جو بہشت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر آپ میں سے کوئی دربارہ علیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غصفان قید ہونا چاہتا ہے یا مریض ہونا چاہتا ہے تو بس وہیں کرنے کے لئے اپنا دائیہ ہاں کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربارہ علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہمارے نسبت حضور غصفان سے آئے وہ کہتے ہیں یدائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ حوثِ عظم نظرِ کرم خدا را عشقِ سرکار کی ایک شمع دل میں چلائے رکھنا بہت مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا دعا کرو میری حمد سلامت رہے کہ جراغ گئی آنگیوں پہ باری ہے بس نماز پڑھیں قرآن پڑھیں مصطفیٰ جالے رحمت پہ جتنا ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھیں اللہ تمام امتِ مسلمان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے اللہ پاکستان میں اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے انشاءاللہ تعالی سولہ پریر کو مروز سمار کو انشاءاللہ تعالی بریڈ فورڈ میں عالمی میلہ مراد مصطفیٰ جانے رحمت کانفرنس ہے آپ ضرور اچھا نہ کنا جو آپ کے قریبی رفقہ ہیں وہ بریڈ فورڈ میں آ سکتے ہیں وہاں خصوصی دن بھی ہوگا دعا بھی ہوگی اور محبتِ رسول کی باتیں بھی ہوگی اللہ کریم آپ کی حاضری صوفی بسفا حضرت اکمالی عالم پیر مسئلہ و سکتار کے دروار پہ قبول و منظور فرما کر انس وضع مزار کے صدقے سے آپ کو شفائے کلی نصیر نا فرمائے حریب شردرہ دم کے لیے اتیار ہو جائے سبھی لوگ اپنے اپنے سر پر حاضر کریں جہاں آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے چاہے نیچے حال میں ہیں چاہے سامنے موجود ہیں جہاں بھی آپ جو آواز آ رہی ہے ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے نکلیں جس طرح خادم نے ترتیب سے سمجھا لیا ہے تین دم ہوں گے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھیں گے پھر دوسرے دم کے لیے جو مریض ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے جہاں دردہ تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں گے اور دیسے دم کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز دم کرانے کی بھیے سے نہیں ہے تو اس پہ اس کو اوپر کرنے کے دم کروا لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ دلہ خصوصی دعا ہوگی دعا کے بعد نماز اور نماز کے بعد انشاءاللہ دلہ ملاقات کا سر دلہ شروع ہو جائے گا سبھی دو اپنے اپنے سروں پر ہاتھ ہٹیجئے سروں پر ہاتھ رکھیں گے 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 اب دوسرے دم کے لیے جہاں دردہ تکلیف ہے کو چونہ بچھا ہے کو مریض ہے نیچے جو حال میں ہیں ان کے رفقہ کھرے بھی رہو ان کے سر میں ہاتھ رکھ لیے تاکہ ان کے لیے دوسرا دم ہو جائے چونہ بچھا ہے اب دوسرا دم کے لیے آپ کے پاس پانی سویر جو چیز آپ نے دھن کروانے کے لیے جائے سے نہیں ہے کچھ پر اس کو آپ دھن کروانا چاہتے ہیں تو فون مرانے کوئی چیز آپ دھن کرانے کے لیے بتو بچھے کے لیے کیسے ٹھنڈ گرے ٹھائی 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 موسیقی موسیقی ابھی دعا کے مطلع رجیے دوحی رب نے کعبہ سے اینہاں پہ ماروک کو شفا دیدی پریشان حضر کی فرشانی پور فرما دے یا اللہ جو اُدا ہے لیکن یا اللہ تعالیٰ کی عبید کی سندے سے مناقش پورا فرما دے تو اہر رب اکاوہ سے جب ہمارا اس دنیا سے مجرد ہو ہماری اس ضوامی اللہ الہم اللہ اللہ وخطمت نسیللہ و خبر میں سرکار دوالد کی زیارت نصیب فرما دے یا اللہ تمام میں ماروک کو شفائے کلی نصیبت آفرما دے تمام کی مشکلوں کو عصا فرما دے یا اللہ تمام لوگوں کو موزی مرضوں سے شفائیں عطا فرما دے یا اللہ جو بھی حاجت لے گی اپنے حبیب کے صدقے سے ادورِ غصبہ کے صدقے سے صوفی وصفہ عزد اکیم اعلیٰ مسئلہ فلسلکار کے اس مبرکت اور شفا والے مزار کے وسیلے سے سب اکرم اور مہربانی فرما دے یا اللہ جہاں کو فریشان حال ہے اپنے حبیب کے صدقے سے سب اکرم اور مہربانی فرما دے اپنے جو حاجت ہے پھر میں رکھے میرے آمین کے ساتھ آمین کے ضرور اٹھلی رہا خدا دون کو سننے والا اور قبول فرمنے والا ہے آمین 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 اب انشاءاللہ اعظام ہوگی اعظام کے بعد نماز نماز کے بعد انشاءاللہ پھر بلاقات ہوگی آپ نے اپنی جمعوں پر تشریف رکھیں موسیقی اپنی جمعوں پر تشریف رکھیں چلا بھی اعظام کے بعد نماز کے بعد پھر بلاقات ہوگی نماز مغرب سماق فرمائیں السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعنی نبا صحابق یا سیدیہ حبیب اللہ موسیقی 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 موسیقی